دیکھیں دنیا جانتی ہے انیس سو بینو چھے ڈسمبر جب بابری مسجد کی شہادت ہوئی تو بابری مسجد کی شہادت کے وقت اس ہندوستان کا جو ہے وزیر آزم جو تھا وہ پی وی نرسی مہراؤ تھا پی وی نرسی مہراؤ کی نگرانی میں بابری مسجد کی شہادت ہوئی اور یعنی بابری مسجد کی شہادت میں پی وی نرسی مہراؤ سابقہ سب وزیر آدم کانگریس پارٹی کے تھے انہوں ان کا سیدھا سا اس کے اندر ہاتھ ہے اس کے بعد آپ اور میری آنکھوں نے اس منظر کو دیکھا ہے کہ پی وی نرسی مہراؤ کی موت موت سے پہلے اس کی سیاسی زندگی سے جو ہے اللہ تعالی اس کو جو ہے گمنامی کی زندگی میں ڈکل دیا یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے کہ جو شخص بابری مسجد کی یا ہماری مساجد کی شہادت میں جس کا ہاتھ ملوث ہو اس کا ایک اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک ختم ہو جاتی ہے سیاسی سطح سے ان کا نام و نشان تک ختم ہو جاتا ہے اس شخص کو پھر اس کی موت پر نیکلس روٹ پر جب چتا جلائی گئی اس کے بعد جلتی ہوئی چتا چھوڑ کر کچھ لوگ چلے گئے اس کے بعد پھر ایک بارش ہوئی اس کے بعد آدھی چتا جلی آدھی نہیں وجدی کتے نوچ کر کھیچ کے لے کے جا رہے تھے تو پھر کتوں نے بھی اس کو کھانے سے انکار کر دیا یہ دنیا نے یہ آنکھوں نے اپنی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا ہے ہم تمام لوگ آج بھی سوشل میڈیا اور نیٹ پر یہ ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے تلنگانے کے جو چیف منسٹر ہے یہ بھی انہی کے نقش خدموں پر چل رہے ہیں اسی نیکلس روٹ کا نام تبدیل کر کر اس منحوس کے نام سے رکھنا تو میں آپ کو کہہ دوں یہ بات کہ دنیا پھر سے دوبارہ ایک ایسا ہی منظر دیکھے گی کہ جو شخص بابری مسجد کے اندر اپنا ہاتھ اپنا جو ہے اس کی جو پلاننگ تھی اور پھر یہ شخص اس کو اتنی محبت کرنا یہ کیا کاسٹیزم پر ڈپنڈ کرتا یا راؤ کے نام سے رکھا جاتا یا کیونکہ وہ بھی پی وی نرسمہ راؤ تھے یہ بھی چندرشکر راؤ ہے تو اس بنیاد پر چاہا جاتا یا پھر اس کو صرف ایک نام دیا جاتا ہے کہ تلنگانہ بڈڈا جس کو کہا جاتا ہے کیا تلنگانہ بڈڈا میں بہت سے لوگ تھے تلنگانہ بڈڈا میں چنہ ریڈی تھے تلنگانہ بڈڈا میں سالار ملت سلطان صلاح الدین عویسی صاحب تھے یہ تمام لوگ ان کے بھی نام سے رکھا جاتا ہے نہیں لیکن ایک فرخہ پرستی ان کے دماغوں میں جو رسس کی آئیڈیالوجی گھسیوی ہے ان کے دماغوں میں جو بیٹھیوی ہے یہ ریزنٹس بتاتے ہیں ہم کو یہ چیزیں اس کے طرف بتاتے ہیں کہ یہ ان کے دماغوں میں آئیڈیالوجی رسس کی بھریوی ہے اب میں آخری میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس شہر میں حالات خراب ہوتے ہیں حکومت کے کچھ فیصلوں سے تو سب سے پہلے شہر کے کوتوال کی ذمہ داری بنتی ہے میرا مطلب حیدرباد کے کمیشنر کی ذمہ داری پولیس کمیشنر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ شہر میں حالات خراب ہونے نہ دے نیکلیز روٹ پر پی وی نرسیم ماراؤ کے نام کی تختی لگانا یہ حیدرباد کے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہے میں کمیشنر آف پولیس انجینی کمار صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو نیکلیز روٹ پر جو وہ منحوس کے نام کی تختی لگی ہے اس کو وہاں سے نکال کر پھیکے ورنہ واضح طور پر میں یہ بات کہہ دوں کہ آپ لوگ ڈان کے خاتمے کے بعد دیکھیں گے کہ حیدرباد کے جیال مسلمان اس روٹ پر جائیں گے اس کا بورڈ نکال کر پھیک دیں گے ہم آپ کیسز بک کرو آپ جیلوں میں ڈالو آپ ہم کو جو چاہے سزا دو لیکن ہم حیدر کرار کے نام سے جو شہر کو رکھا گیا ہے ہم اس حیدرباد کی جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو خراب ہونے نہیں دیں گے پولیس کمیشنر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حیدرباد کے اندر جو لوگ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی ایسے خدموں کو روکیاں کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے چیزوں سے کیا شہر کا ڈولپمنٹ ہوگا شہر میں ہسپٹلز کی نون ایویلیبیٹی شہر کے اندر آکسیجنز کی نون ایویلیبیٹی شہر کے اندر کوویڈ ویکسنز کی نون ایویلیبیٹی شہر کے اندر بہت سا پریشانیاں ہیدرباد کے اندر لیکن ہمارے ایک چیف منسٹر کو یہ صدرہ کے تلنگا نے نیکلس روٹ کا نام چینج کر کر وہ مننوس کے نام سے نیکلس روٹ رکھے یہ غلط ہے تو میں واضح طور پر کہہ دوں کہ فوری طور پر پولیس کو اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے نیکلس روٹ کا نام کی جو تختی لگی وہ مننوس کے نام کی جو تختی لگی ہے اس کو وہاں سے نکال کے پھیکے نکال کر پھیکے نیکلس روڈیس کا جاری رکھے بلے ہی دیکھیں حکومت بہت سے فیصلے کرتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی ٹھپل تلہ کا ایک بل پیج کیا گیا اس کو پارلیمنٹ نے پاس کر دیا لیکن ہندوستان کا مسلمان آج بھی آپ بتائیے بل پارلیمنٹ کے اندر پاس ہوا کیا کسی مسلمان نے اس بل کو خبول کیا نہیں کیا کیا ہمارے مسلمانوں کی شریعت میں آپ کے پارلیمنٹ کی بل کی مداخلت تھوڑی نہیں ہوئی تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ایسے خانونوں کو ایسے نام کو جو کسی کے دلوں کو تکلیف پہنچانے والے خانون جو بنتے ہیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے بھلے ہی وہ آواز ہمارے وقت کے حکومت کے چیف منسٹر کے خلاف اٹھو یا وزیر آزم کی خلاف اٹھو یا پھر آپ کے خلاف اٹھو پولیس کمیشنر صاحب آپ کو فوری طور پر اس کے اندر مداخلت کرنی چاہیے اور وہ بوٹ نکال کے پھیکنی چاہیے اور تیلنگانہ کا جو نام ہے گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس پہ میں آج کانگریس کے ایک لیڈر کا بیان دیکھ رہا تھا تو وہ سیدھے تنخید ہم پہ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیوں خاموش ہیں ارے بھائی صاحب یہ کون تھے پی وی نرسی ماراو کونسی پارٹی کے پرائیم منسٹر تھے جب ان متحد آندرہ تھا پی وی نرسی ماراو کونسی پارٹی سے چیف منسٹر تھے کس نے اس پی وی نرسی ماراو کو پرائیم منسٹر بنایا کون تھا بابری مجید کی شہادت کے اندر شیرہ نیاز کرانے والا کون تھا بابری مجید کے تالے کھولنے والا کون تھا میرا موں مت کھلاو ورنہ میں برابر بولوں گا اتنا بولوں گا اتنا بولوں گا کہ آپ کے کانوں میں سے خون نکلے گا اکتا بولوں گا آپ پی وی نرسی ماراؤ کی مذہب مت کرو ارے جیسے ہم کھل کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی پی وی نرسی ماراؤ کو موت دیا ہے پی وی نرسی ماراؤ ایک ایسا شخص تھا جو ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں پہ کالا دھبا لگا دیا وہ کانگریس پارٹی کا تھا آپ بولو پی وی نرسی ماراؤ زلیل تھا ہم بول سکتے ہیں بات آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی پارٹی کے سابقہ پرائم منسٹر تھے اس لئے آپ نہیں بول پائیں گے تو آپ ہم پہ سوال کرنا چھوڑو پہلے اپنے دامن کو صاف کرو